بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جو کہ سینیارٹی میں چوتھے نمبر پار ہیں اور آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین ان کی سربراہی میں ساتھ رکنی آئینی بینچ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف درخواست پر بیس نمبر کو سماد کرنے جا رہا ہے بڑا دلچسپی کا اور اہم ترین کیس ہے اہم معاملہ ہے کیا اس سماد کے نتیجے میں آرمی چیف کی ایکسچنشن خطرے میں پڑ سکتی ہے اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینیر ترین جج اور آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کے چیف جسٹس منصور علی شاہ جنہیں اسٹیبلشمنٹ اور چنتخب حکومت کی جانب سے چیف جسٹس بننے سے روک دیا گیا تھا وہ اپنا حساب برابر کرنے جا رہے ہیں ایک اہم ترین معاملہ جی ایچ کیو ان کے دارے انیل سی معاملہ جب سپریم کورٹ میں آیا تو کہا جا رہا ہے کہ اب جسٹس منصور علی شاہ جنہیں اسٹیبلشمنٹ میں نے روکا چیف جسٹس بننے سے وہ اہم ترین معاملے کو بیلس کرنے جا رہے ہیں حساب چکتہ کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے اڈیالا جیل سے کپتان عمران خان کا آپ کے نام پیغام اور آپ سے ایک اور بھی درخواست فائر وال انسٹال کی جا چکی وی پین بند کیے جا رہے ہیں انٹرنیٹ سلو کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ریچ کم کی جا رہی ہے تاکہ عمران خان کا پیغام آپ تک نہ پہنچ سکے ان تمام چیزوں کا مقابلہ آپ صرف ایک چیز سے کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور خاص طور پر کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ ضرور کیجئے کیونکہ اگر آپ ویڈیو کے اوپر کمنٹ کریں گے تو آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے اے آئی کے ذریعے آئیں گی کیونکہ پوری کوشش کی جاری ہے کہ ان تمام مزدور صافیوں کی ویڈیوز جو کے فیلڈ میں رہتے ہوئے ان ٹی وی چینلز کے پروپگنڈے سے ہٹ کے اس روایتی میڈیا کے پروپگنڈے سے ہٹ کے آپ کے سامنے حق اور سچ پہنچانا چاہتے ہیں ان کی آواز کو دبایا جا سکے تاکہ عمران خان کا پیغام آپ تک نہ پہنچ سکیں یہ سب پسکیا جا رہا ہے اور اس کا مقابلہ آپ نے ویڈیو کو لائک ویڈیو کو شیئر اور ویڈیو کے اوپر کمنٹ کر کے کرنا ہے تو اب چلتے ہیں جناب عمران خان کے پیغام کی جانب عمران خان نے کہا ایک سال مجھے اور میری اہلیہ کو جیل میں رکھنے کے بعد ہائی کورٹ میں پروسیکیوٹر جنرل نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں میس ٹرائل ہوا اور اس دوران انصاف کے تقاضوں کو مدنظر نہیں رکھا گیا یہ اعتراف ریاست پر قابض مافیا کی جانب سے نیب کے ذریعے سیاسی انتقام کا اعتراف ہے اور ہمارے نظام انصاف پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کپتان نے کہا کہ اس اعتراف کے بعد میں چیرمن نیب نیب پروسیکیوٹر جنرل اور تفتیشی افسران اور متعلقہ ججز کے استفعوں کا مطالبہ کرتا ہوں قابض مافیا کی ایمہ پر ملک کے مقبول ترین لیڈر کے ملک کے مقبول ترین لیڈر کے میس ٹرائل پر ان کے خلاف تعدیبی کاروائی ہونی چاہیے مجھے پانچ جھوٹے کیسز میں ایسے ہی مزاقہ خیز انداز میں سزائیں دلوائیں گیں اور مزید دو جھوٹے ٹرائل اسی سپیڈ سے چلائے جا رہے ہیں تاکہ مجھے حقیقی آزادی کی تحریک سے پیچھے ہٹا سکیں لیکن میں اپنے خون کے آخری کترے تک پاکستانیوں کی حقیقی آزادی کی جنگ جاری رکھوں گا چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد سے ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کو کینگرو کوٹس بنا دیا گیا ہے اور اب ان کی حیثیت سرکاری محکموں سے زیادہ نہیں رہی عدلیہ کی طاقت کو سلب کر لینے سے ملک میں انصاف کا نظام جو پہلے ہی مخدوش تھا بلکل ٹھپ ہو جائے گا کہا جاتا تھا کہ جمہوریت خطرے میں ہے ملک میں جمہوریت ہے کہاں ہے جمہوریت کا مطلب تو آزادی قانون کی حکمیت اور انصاف کی آزادانہ فرامی ہوتا ہے ملک میں جمہوریت کا قتل کر دیا گیا ہے ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے اس لیے پاکستانی قوم کو کال دے رہا ہوں کہ یہی وقت ہے چوبیس نومبر کو نہ صرف خود نکلیں بلکہ ہر فرض ذمہ داری لے کر لوگوں کو بڑے پیمانے پر مترک کرنے کی تحریک چلائے اس تحریک سے حقیقی آزادی کا خواب پورا ہوگا ورنہ زندگی بھر کی غلامی قوم کا مقدر بن جائے گی اب نہیں تو کب ہم نہیں تو کون سابق ودرعظم عمران خان کا پاکستانی قوم کے نام پیغام آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا چوبیس نومبر کی کال کا باقاعدہ طور پر اعلان عمران خان کی جانب سے کر دیا گیا سب سے زیادہ اس کے اندر ذکر عمران خان نے عدالتوں اداروں کے حوالے سے کیا گیا کیا ہے کہ کس طرح پاکستانی ریاست کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا اور عدلیہ جو سب سے سپریم ادارہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان وہاں پر اپنی مرضی کے ججز لگا کر آئینی بینچ بنا کر کیا صورتحال کر دی گئی یہی جا کہ ہم آگے جا کے ڈارٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں اسی کونٹیکسٹ میں اب آپ نے سمجھنا ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسیس یہی آفریدی صاحب ہیں جن کے متعلق سوشل میڈیا پر اب کمنٹ کیا جا رہا ہے میں نہیں کہہ رہا سوشل میڈیا پر لوگ بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اب کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ اس طرح سے کیا کریں کہ وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کسی جگہ بیٹھ کر کوئی اس قسم کی زبان استعمال کی جاری کہ وہ دہاڑی لگا لیا کریں باشروم کے باہر دو چار ہزار پر کمالیا کریں کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو آئینی بینچ کے سرورات جسیس امین الدین جو چوتھے نمبر پر سینئر جج ہیں تمام کے تمام آئینی معاملات اہم ترین ان کے پاس چلے گئے ہیں اور اگر کوئی کیس کسی دوسری جگہ پر جاتا بھی ہے تو آگے سے سوالات روٹ جاتے ہیں نہیں جناب اس میں تو فلان چیز آئینی معاملہ ہے یعنی عملی طور پر زیرو کر دیا گیا ہے جسیس یعیہ آفریدی صاحب کو اور مجھے یہ لگ رہے ذرائع کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح سے کبھی کہا گیا تھا نا کہ جناب ساکیب نصار اپنے بندے ہیں جب آئیں گے تو یہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ تاریخ ہے اسی طرح یعیہ آفریدی صاحب کو بھی اپنا بندہ لیکن کہہ کر انہیں لائیا گیا اس کے بعد پھر انہیں زیرو کر دیا گیا قاضی فائز عیسیق صاحب کو استعمال کیا گیا ان کے بعد ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اب جسیس امین الدین صاحب کی باری ہے لیکن کیا یہ یعیہ آفریدی صاحب اور ان کے ساتھ برادر سینئر جج سائبان جس میں جسیس منصور علی شاہ اور جسیس منیب اختر ہے کیا وہ خاموش بیٹھیں گے کیونکہ عمران خان کی جانب سے چیف جسیس کی سربرائی میں تین سینئر ججز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ جوڈیشل انکوائری کریں سلمان اکبر ناجہ نے درخواست در کر دی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف گزشتہ تقریباً آڑائی برسوں سے اور اب یہ بڑا امتحان ہے یہ یعیہ آفریدی صاحب کا کہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ اب ایک طرف تو وہ امین الدین کو کہتے ہیں سپریم کورٹ کے معاملات کا بھی جائزہ لیں ان کی سربرائی میں کمیٹی بناتے ہیں دورے ان سے کروا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر اور دوسری جانب حملی طور پر سپریم کورٹ بھی امین الدین صاحب بھی چلا رہے ہیں بڑی مزے کا خیص صورتحال ہے اور اب آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیر سمیت دو ہزار سے دو ہزار سے زائد مقدمات آئندہ ہفتے سمات کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے جناب بھر سپریم کورٹ کے آئینی میچ میں جس کے سربرائی جسٹس امین الدین ہیں اور جس کے جج اپنی مرضی سے چنتخب کیے گئے ہیں جن کے اندر جسٹس مسرت حلالی صاحبہ شامل ہیں جن کے اندر نئی مقتر افغان صاحب شامل ہیں جن کے اندر جمال مندوخیل صاحب شامل ہیں یہ نام میں نے پہلے اس لیے دے دیئے کہ ان کے سمیت جو ان کو بھی شامل کر لیں مینودین صاحب کو تو یہ چار جج سہوان وہ ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کے گروپ کے ساتھ کھڑے تھے آئین اور قانون کے خلاف فیصلے کرتے رہے پاکستان طریق انصاف کے بکس میں اور جو باقی تین ججز ہیں جن میں محمد علی مزر صاحب ہیں جن کے اندر عطر رزوی صاحب ہیں اور عائشہ ملک صاحبہ ہیں یہ ان آٹھ جج سہوان کے اندر شامل تھے جنہوں نے مقصود نشستوں کا پاکستان طریق انصاف کے حق میں فیصلہ دیا لیکن محمد علی مزر صاحب اور ماضی کے اندر کئی ایسے کیسز جہاں پر وہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے نظر آئے یہاں پر اب یہی کہا جا رہا ہے کہ عائشہ ملک صاحب اور حسن عزر رزوی صاحب کے علاوہ نہیں نظر آ رہا کہ کوئی فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا بلکہ حکومت کی مرضی کے تحت ہوگا اس میں آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت کا بھی معاملہ ہے اور بیس نومبر کو توسی کے خلاف یہ بین سماعت کرنے جا رہا ہے کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس سماعت کے نتیجے میں آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے اس سوال کا جواب کچھ یوں ہے کہ بظاہر تو یہ جو سات جیج سائبان ہیں ان میں سے پانچ جو ہیں اگر پانچ نہ بھی ہوں تو چار یعنی حکومت نے پہلے سے سیف سائٹ کر رکھی ہے کہ تمام طرح فیصلے ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق آئیں اس لئے حکومتی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی ایکسٹینشن کسی قسم کے خطرے میں نہیں ہے دوسری طرف سپریم کورٹہ پاکستان کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تین جج سائبان جس میں محمد علی مذر آئیشہ ملک سائبہ حسن عزیزی صاحب شامل ہیں ان کی جانب سے کیونکہ سرپرائزنگ ڈسین آنا ہے جو دیفنیٹلی اگر آئین اور قانون کے مطابق ہوا تو آرمی چیف صاحب کے ایکسٹینشن خطرے میں پڑ جائے گی اور اس موقع پر اگر اس طرف سے کوئی ایک جج بھی اس طرف کو آ گیا ان چار میں سے تو ایسی صورتحال کے اندر ایک جو ہے وہ انتہائی خطرناک صورتحال اس چنتخے حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بن سکتی ہے کیونکہ تمام تر کارڈز اپنی جگہ ور رکھے جانے کے باوجود معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے ایک بر پھر میں وہ نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جسس امین الدین خان سربراہ ہیں جسس جمال مندوخیل جسس محمد علی مذر عائشہ ملک حسن عزرزوی مسرت حلالی صاحبہ اور جسس نئیم اخترف غان اس کمپوزیشن کے تحت آپ جائزہ لے سکتے ہیں اسی کے متعلق عمران خان صاحب نے بھی بات کی کہ اپنی مرضی کے بنچز بنا کر ملک کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا گیا ہے دوسری جانب ایک اور چھوٹی خبر جو اس طرح سے چھوٹی سی خبر میں نے ہے تو اپنی احمیت کے لحاظ سے بہت بڑی خبر لیکن پاکستانی ٹی وی چینل ان کو اس طرح سے نہیں دکھا رہے ایک چھوٹی سی خبر کے طور پر جو ہے وہ اسے پیش کیا جا رہا ہے وہ خبر اخبارات کے اندر بھی آئی کہ جیوریزکشن نو سرفیسز ایڈ سپریم کورٹ اور جناب یہ ہمارے دوست ملک حسن صاحب کی خبر ایڈان کے اندر اور یہاں پر انیل سی کا معاملہ ہے اور جسس منصور علی شاہ کی سربراہی میں دون اکنی بینچ نے جی ایچ کیو کے ادارے انیل سی بارے دائر درخواستوں کی سماعت کی اور انیل سی نے کہا کہ یہ کیس آئینی بینچ کا ہے جسس منصور نے انیل سی کا اعتراض اڑا دیا فیصلہ محفوظ کر لیا سماعت کر کے اور دوسری جانب انیل سی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جسس منصور کا جو بینچ ہے وہ حتمی فیصلہ نہ سنائے اور معاملے کو آئینی بینچ کے سامنے لگایا جائے اب اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون سا کیس آئینی بینچ کے سامنے جائے گا کون سا بینچ غیر آئینی بینچ یعنی کیا پھر وہ غیر آئینی بینچ ہے جسے عام بینچ کہا جائے اس کے سامنے جائے گا کیا یہ اختیار جسس منو دین خان کا ہے یا یہ اختیار یہ یا فریدی صاحب کا ہے یہاں پر بھی کنفیجن ہے کیا منو دین صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسس نہیں ہیں اپنی مرضی سے کسی بھی معاملے کو اٹھا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ جناب آئینی طور پر ہمارے انڈر آئے گا یا چیف جسس یا فریدی کے بھی کوئی اختیارات ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جناب یہ معاملہ ہم دیکھیں گے تو معاملہ ہے جناب بڑا انٹرسٹنگ حساب کر دیا گیا ہے چکتہ پہلا وہ فیصلہ آ چکا ہے کہ جس سے آپ یہ وقاعدہ طور پر نظر آ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب بیٹھنے والے نہیں ہیں منصور علی شاہ صاحب ہار ماننے والے نہیں ہیں وہ ہوں منیب اختر صاحبہ ہوں جسٹس منیب اختر صاحبہ ہوں عائشہ ملک صاحبہ ہوں جسٹس اتر من اللہ ہوں یا دیگر جج صاحبان ہوں وہ اگر سپریم کورٹہ پاکستان میں ہوں گے تو کوشش ان کی یہی ہوگی کہ آئین اور قانون کے تحت فیصلے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جسٹس ارفان سادت صاحب جسٹس اکیل عباسی صاحب اس بنچ کے اندر جسٹس اتر من اللہ صاحب کے ساتھ شامل ہیں تین رکنی بینچ میں جو آئندہ ہفتے چل کر جو دھاندریوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کیسز کی سماعت بھی کرنے جا رہا ہے معاملات ہو چکے ہیں جناب بڑے انٹرسٹنگ اور یہاں پر پھر یہ سوال پیدا ہونے جا رہا ہے کہ کیا آئینی بینچ انہیں پھر یہ روگ دے گا کہ اگر نہیں جناب یہ آئینی معاملہ ہے دھاندری کا نتیجہ بھی ہم دیکھیں گے یا یہ کرمنل معاملات ہیں فوجداری معاملات ہیں جرائم ہیں انٹرفیرنس کا معاملہ ہے ان معاملات کو سپیم کورٹ وہ والی دیکھے گی جس کی سربراہی یا فریدی صاحب کر رہے ہیں یا یہ والی دیکھے گی جس کی سربراہی جسٹس امین الدین صاحب کر رہے ہیں تو معاملہ اس طرف سے جس طرح سے انہوں نے کہا سوچا تھا نا کہ سنیاں ہو جنگلیاں تیوچ مرزا یار پھرے بظاہر اس طرح سے اب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور آہستہ آہستہ معاملات بظاہر تھوڑی سپیڈ کے ساتھ ہی پوائنٹ آف نو ریٹن کی جانب جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اب اسی ماحول کو سمجھتے ہوئے یہ دیکھئے کہ چوبیس نومبر کو عمران خان کی جانب سے جس اعتجاجی تحریک کا اعلان کیا گیا ہے اعتجاجی کال جو دے گی ہے اس کے حوالے سے بھی اب حکومت جب ان معاملات کو روکنے کی کوشش کرے گی سختی کے ذریعے دبانے کی کوشش کرے گی شہر شہر کنٹینر لگائے جائیں گے پھر پاکستان طریقہ انصابی عدالتوں کے اندر جائے گی ہائی کورٹ کے ساتھ وہ سپیم کورٹ آ پاکستان بھی جا سکتی ہے وہ معاملہ پھر کس کے سامنے آئے گا کیا وہ معاملہ چیف جسیس جیہی آفریدی صاحب کے سامنے آئے گا دیفنیٹلی انہی کے سامنے آنا چاہئے کیا اس کو بھی امیر الدین صاحب اپنی طرف کھینچ لیں گے یا کھینچ سکتے ہیں ایسا تو ممکن نہیں ہوگا تو ایسی صورتحال میں جو کہ اکٹھ جو ہے ازادی ازار رائے کے لیے ایک پرامن جدجہد پرامن احتجاج پرامن سیاسی اجتماع وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا حق ہے تو پھر پاکستان طریقہ انصاب کو کیسے رکا جا سکتا ہے انہوں نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا کہ وہ کوئی چیز بند کر رہے ہیں انہوں نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا کہ وہ دھرنا دے رہے ہیں انہوں نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا کہ وہ کسی ادارے کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں وہ تو ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد کے اندر اور اب اس میں یہ کہا جائے گا کہ دیکھئے جناب ہم نے تو ایک جو ہے وہ ایکٹ پاس کرا دیا تھا کہ اسلام آباد کے اندر احتجاج نہیں ہو سکتا تو پھر اس کی ایکٹ کی حیثیت کے اوپر بھی سوالات اٹھیں گے اس کے اوپر بھی لوگ عدالتوں کے اندر جائیں گے تو معاملات یہاں تک جو ہیں وہ رکنے والے نہیں ہیں دوسری جانب یہ اطلاعات ہیں کہ اس بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے اندر پاک فوج کے سپریم کمانڈر آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے ایک بار پھر ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے بلواسطہ طور پر جو پاکستان طریقہ انصاب کا حصہ ہیں لیکن ماضی میں جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کا حصہ رہی ہیں جس میں لطیف خوصہ صاحب بھی شامل ہیں جس میں موجودہ چیرمن بیرسٹر گوھر صاحب بھی شامل ہیں اطلاعات یہی ہیں کہ پیپس پارٹی بھی رابطہ کر رہی ہے الادہ سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے نون لیگ کی تو خیر خواہش ہے کئی دفعہ وہ کوشش کر چکے لیکن عمران خان کا آگے سے جواب آ جاتا ہے کہ آپ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیپس پارٹی نے جو یہ رابطہ کیا ہے تازہ تینی اطلاعات کے مطابق اس کا اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم تو مل کر حکومت بنا سکتے ہیں تحریکی ادھم احتمال کے ذریعے اس حکومت کو گھر بے جوا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم دو تحریہ اکسیت بھی حاصل کر سکتے ہیں کئی چیزوں کو ہم ریورس بھی کر سکتے ہیں لوگ ہس رہے ہیں اس انکشاف کے اوپر آصف زرداری صاحب اور پیپس پارٹی کی سوچ کے اوپر کہ کیا وہ پاکستانی عوام کو چے سمجھتے ہیں کیا انہوں نے پاکستانی عوام کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں کسی چیز کا نہیں پتا کبھی تو وہ نون لیگ کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے راستے میں رکابر بن جاتے ہیں آئینی اور قانونی اقدامات کے راستے میں غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات میں ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور پھر جب انہیں نظر آتا ہے کہ یہ تو بڑے کاغذ ہمارے خراب ہو جائیں گے عوام کی نظروں میں تو پھر بلاول صاحب کہتے ہیں نہیں جناب حکومت نے ہماری فلان بات نہیں مانی حکومت نے ہماری یہ بات نہیں مانی ہم تو بڑے اچھے ہیں اور پھر یہ اطلاع تانا شروع ہو جائے ہیں کہ سپریم کورٹہ پاکستان کہ جو پاکستان کے سپریم کمانڈر صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں مولانا فضل امان صاحب کو استعمال کرنا چاہتے ہیں مولانا فضل امان صاحب کہتے ہیں میرا کوئی رہائی میں کردار نہیں ہے کیونکہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا کہ میرے حصے میں کیا آئے گا یعنی اس وقت جو پاکستان کی تمام تر سیاست ہے ملک کی وہ ایک شخص قیدی نمبر اٹھ سو چار عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے جس کو انہوں نے مائنس کرنے کا برام بنایا تھا وہ مائنس نہیں ہو سکا آج بھی صرف اور صرف وہی پلس ہے باقی سارے مائنس ہیں اور آج کے اس دن کو یہی سب سے بڑی خبر ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر شاید ابھی تک وہ چنگاری موجود ہے جو کسی وقت بھی آگ بھڑکا سکتی ہے اپنا بہت خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ آنے کے بعد